دفتر کے اندر جب ملازم کو کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد آپ کا مارا تعلق ختم ہے اپنی تنخواہ لیجی اور آپ دفتر کے باہر چلے جائیں آج کے بعد دفتر میں نہ آنا وہ کہتا ہے سر مجھے وجہ بتاؤ وہ کہتا ہے ایک وجہ تو بتاؤں کیا کہہ بتاؤں یا تو ہم بار لگ جائیں گے بس میرا مو بندی رہنے دو مالی کے کائنات برداز کرتا رہا برداز کرتا رہا پریشتے کہتے رہے اللہ اللہ لہمین کب تلک کب تلک کب تلک اوہ میرے عزیزو صبح صبح یہ میری ماں بہنیں اس گلی اس بزار کے اندر جاں محلے میں چلی جاؤ پورے گھر کی صفائی کرتے کرتے دروازے تکائیں گی پھر پانی کے پائپ کے پریسر سے سارے گھر کا سارے بہر کا سارے تھلے کا سارے دروازے کا کچھرہ اٹھا کر واہر لے جائیں گی اللہ اکبر کوئی گزرنے والا کوئی اپنے گھر کی ڈس بن کوئی کچھرہ دان آپ کے میرے دروازے پہ پھیک جائے کتنی گالی دیں گے آپ سے میرے سے برداز نہیں ہوتا جب کچھرے کے ایک میرے عزیزو ٹوکری آپ کے میرے دروازے پہ کوئی پھیک کے چلا جائے آپ سے میرے سے برداز نہیں ہوتا پانی سے دو دیتے ہیں جب زنا کے ٹوکرے زمین پہ پھیکے جائیں گے شراب کے نشے زمین پہ پھیکے جائیں گے بے حیائی سود کا بزار گرم کیا جائے گا جب زمین پر اتنے کچھرے کے ڈھیر لگ جائیں گے پھر اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے پانی کریلا پھیک کر بڑے بڑے شہر و بڑے بڑے گلیوں کو دھوکے رکھ دیا ایسا پانی کریلا آیا جب میرے عزیزو پریسر تیز آتا ہے کسی کے اوپر چھنٹے پڑتے ہیں کسی کے اوپر جھاڑی کو جھاڑو کے تنکے سے چھنٹے پڑتے ہیں وہ کہتا ہے محضرت پریسر تیز تھا مالی کے کائنات کو تو محضرت کی ضرورت کوئی نہیں گناہ گاروں کے ساتھ اچھے اچھے کو پریسر کی ضرورت کے اندر لے لیا یقین جانو ستر فیصد ملک کا حصہ تباہ ہو چکا اللہ اکبر پر سوتر سے ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ مولانا میں آپ کو کلپ بھیجتا ہوں دیکھو مالی کے کائنات کو کونسی تیری میری عداب پسند آگئی ورنہ رب کعبہ کی قسم آپ کی میری طرح پانی کو آنے میں اللہ نے لگام میں ڈال لی وگر نہ خدا کی قسم اگر خدا آج لگاموں کو چھوڑ دے تو کتنے حاصل پرجہ سے شہر اللہ اس سباستی سے اللہ نہ کرے مٹا کے رکھ دے صبح سے رے کر شام تک کھانا پینا روٹی کپڑا مکان اللہ سے لیا امان داری سے وطا امت کے نوجوان ہو کتنی بدنصیبی کی بات ہے لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے پچیس سال کا جوان ہے چوبیس گھنٹے گزر گئے ایک مردبہ بھی اللہ کا نام زبان پر نہیں آیا ہے حاصل پر کے غیور مسلمان وہ آپ کو ایک اور بات کہہ گے جاؤں گا انشاءاللہ سکی رو گے سکی زندگی گزار ہو گے آج اپنے کاموں میں آج اپنے امن زندگی کے حصے میں اللہ کو شامل کرنا چھوڑ دیا پہلے وقتوں کے اندر جو کام کیا کرتے تھے اس پہ بسم اللہ ہوا کرتی تھی اور ہر کام کے اندر اللہ کا نام لیا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مکان دے دیا اللہ نے دکان دے دی اب تو کہتا بھائی نے بار سے پیسے بیجے تھے عبدے کی زمین بیچی تھی اب بجان جو پیسے چھوڑ کے گئے تھے اس سے میں نے یہ کر لیا رب اکبر کی قصہ میں مارکیٹیں بنانے والے مارکیٹیں بنا گئے کسی نے اپنے مارکیٹ بنانے میں ایک مرد بھی مٹریل میں کبھی اللہ کا نام نہیں لیا لیکن جب مارکیٹ بنا لیا اس کے اوپر لکھ دیا ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ بھی اللہ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے نظر نہیں لگے گی پہلے بتا اس مارکیٹ کے اندر کتنی بیواؤں کا حصہ کتنی بینوں کا حصہ ہے کتنی بیٹھیوں کا حصہ ہے کتنا سکوت پر تنہیں لاتنیاں لی ہوئی ہیں کتنوں کا حق دبا کر چار چار انچ دبا کر تو نے مارکیٹ کا تھلہ بنایا اب اکبر کی قصہ ماشاءاللہ تو دور کی بات ہے پورا قنان لکھ پکیلے بھی لگا دے جب تک توبہ نہیں کرے گا حق داروں کو لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرے گا تیری مارکیٹ کے اندر برکت کو ہی نہیں آئے گی تو کیا سمجھتے اس پیسے تجھے حج کروانگا یہ تیرا پیسہ میں تھانوں میں لے کے جاؤں گا تیرا پیسہ دالتوں کے اندر لے کے جاؤں گا تیرے پیسے سے تیار کو معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کرتا مستری مزدور آج میں عزیز و راہو صاحب مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا بتاؤ تو صحیح چار پانچ دس دن پہلے کی بات ہے کہ لے کہ مولانا بتاؤ تو صحیح غریبوں پر خدا کا عذاب کیوں آتا ہے مہر کا امیروں کو تو ان کے پیسے نے فارغ نہیں رکھا مصروف رکھا غریب کی غریبی نے بتاؤ اسے اللہ سے کیوں دور کر دیا لیڑی والا بی بے نمازی جوتے گانٹنے والا بھی بے نمازی پھیری والا بھی بے نمازی لچے بنانے والا بے نمازی کلفی بیچنے والا بے نمازی سبزی بیچنے والا نمازی اوے عزیزو غریب تو اپنے تھے چلو امیر کو تو مال کی غفلت نے دور کر دیا چلو وہ صدق خیرات دے کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن غریب ایک ریڈی والا خدا سے کیوں دور ادور ہو گیا جب ریڈی والے تیرے میرے جیسے اللہ اکبر بستر پہ پڑھ پڑھ کر اللہ کی حکموکی پر وان نہ کی تو تیرے میرے جیسے پر عذاب آیا اچھا چکو اللہ نے عذاب کی لپیٹ کے اندر لے لیا ہے اب بھی حکومتوں کو رو رہے ہیں ڈیم بن جاتے تو یوں ہو جاتا اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے اور واقعی ڈیم بننے چاہیے تھے چائنا کے اندر کتنا بڑا ڈیم بنا پان سبز نہیں کتنا کتنا بنا سارے چائنا کو بھی لی دے سکتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوا اتنا بے وقوف ہمام کو بنایا ووٹ اسے دیں گے جو ہماری گلی بنائے گا ووٹ اسے دیں گے جو سفرج کروائے گا ووٹ اسے دیں گے جو گیس لے کے آئے گا آج تک تینی میری زبان سے دینداروں کی زبان سے نہیں نکلا کہ ووٹ اسے دیں گے جو ملک پاکستان کے اندر نفاظ شریعت لے کے آئے گا ایک اور آپ کو بات بتاؤ امید ہے آپ بھی اور علماء اکرام بھی مجھے دعائیں دیں گے میرے عزیزو آج فیصلے ہمارے حق میں کیوں نہیں ہو رہے کہ ہم نے بندوں کے فیصلے ختم کرنا چنو کر دیئے آج میرے عزیزو ہمارے جھکنے کو اس لیے اس لیے اس لیے اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے آگے جھکے ہمارے سے برداز نہیں ہوتا آپ کے حاصل پر کی بات نہیں کرتا شہروں کے اندر چلے جاؤ مسجد کا موزن جو تیس سال سے مسجد کے اندر ازان دے رہے وہ پچیس سال سے اپنے بھائی سے نراز ہو کے بیٹھا ہوا ہے امام فاہ میرے عزیزو میرا بھی یہ حال ہے رشتہ دانوں سے لا تعلقی کرنے والے ہمارا بھی یہ حال ہے پڑوسی پڑوسی سے نراز ہو کے بیٹھا پیر مرید استاش شگیر سے نراز ہو کے بیٹھا یار یار سے کوئی بھی ایک دوسرے کیا کہ جھکنے کو تیار کوئی نہیں کلمہ اس نبی کا پڑا فتح مکہ کے موقع پر ایک گبرو جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے بیٹھ گیا اس کی سرداری اس کی چہرے سے اس کی سرداری اس کے لہجے سے تپک رہی تھی اور اس نے یوگر کے مو پر آ کر گھنڈا سا لپیٹھا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چہرے کو مو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہہ لگا سونا تو بڑی بڑی دشمنی معاف کر دیتا ہے کیا مجھے معاف کرے گا آپ نے فرما ہے تو کون کہ چہرہ بات میں دکھاؤں گا پہلے میرے سے وعدہ کر تو مجھے معاف کر دے گا صحابہ سارے بیٹھے ہیں ہاں سے کہہ نیوے کر دیئے کتہ کر دیتے ہیں نو معاف چہرہ بخواہ پہلے جرم تجاز میری مرضی کر دیتے ہیں کہاں معاف کر دوں گا سارے صحابہ چار چفہرے کڑے کہ گواہ ہو اس کی بات پر یہ کہہ رہے میں معاف کر دوں گا صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ ہماری گواہی ماں کیا کرے گی جب تجھو اللہ کی ربی کی بات پر یقین کوئی نہیں جب انہوں نے کہہ دیا عرب اکبر کی قسم بڑے بڑے صحابہ کے ہنجو آنکھوں سے نکل گئے جب انہوں نے کہہ دیا ماف کرے گا تو سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے محمد اپنے کیے پہ تو نمری نہیں کر سکتا کر دیا تو کر دیا جو کہہ دیا وہ ہو گئے یوں کر کے چہرے سے اس نے کپڑا اٹھایا حضور کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی ابھی پل کے آپس میں جڑی کوئی نہیں تھی کیاں سے مبارک آپ کے یوں کر کے میرے عزیز و آپ کے رفصار آپ کی داڑی مبارک پر گرنے لگے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لہم تڑپ گئے کہ اللہ کے نبی بتاؤ کیا بات ہے فرمایا ہو میں تمہیں کیا بتاؤں اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آگئی حاصل پر والو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں کسی کی بیٹی پر انسان کو پیار آجاتا ہے اتنا غیرتمن اتنا تو آج کے تک بے غیرتمن انسان ہے گلی محلے میں سے کسی کی بیٹی گزر لی ہو تو غیرتمن آدمی اسے دیکھ کے اپنا رستہ اپنی موٹر سائیکل کو پیچھے کر لیتا ہے رحمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے رونے لگ گئے آپ نے فرمایا میرا بھو بکر عمر اسے دیکھ کے مجھے میری بیٹی زینب یاد آگئی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زینب کہاں سے آگئی فرمایے وہی آدمی ہے جب میری بچی مکہ سے مدینے میں سواری پہ بیٹھ کے آ رہی تھی اس نے اپنے نیزی کی نوک مار کر سواری کو گرایا میری بیٹی زمین پہ گر گئی اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا میری بچی بیماری کے حال میں مدینے آئی اس حالت میں دنیا سے چلی گئی لیکن میں اس سے وعدہ کر چکا کہ بڑے سے بڑے ظلم کو محمد آج مہا فرما دے گا دمات میرے عزیزو سسر سے نراز ہے سسر دمات سے نراز ہے سالہ بنوی آپ اس کے اندر نراز ہیں